قطر میں نماز کے لیے جمع ہوئے دنیا بھر سے آئے مسلمان تصویر وائرل ہونے کے بعد دیکھتی رہ گئی دنیا اتحاس میں اپنی طرح سے پہلے قطر میں آئیوچت فیفا وشو کپ 2022 کے دوران سیکڑوں فینس کھلاڑیوں اور عدکاریوں نے احمد بن علی سٹیڈیم اور ال تھمہ سٹیڈیم کے میدان میں جمعی کی نماز ادا کی سوشل میڈیا یوزرز دوارہ شیئر کی گئی تصویریں اور ویڈیو اس سمیں چرچہ کا وشے بن گئے ہیں ایک ویڈیو میں نماز کے لیے جمع ہوئے تمام مسلموں کو چاپ میں کھٹا ہوتے دیکھے جا سکتا ہے جہاں انہوں نے وشو کپ اسٹیڈیم کے سامنے جمعی کا خطبہ سنا دوسری اور آئیوچک احمد بن علی اسٹیڈیم کے سامنے انگریزی میں جمعی کا خطبہ دیتے دکھائی دئیے جمعی کے خطبے میں دنیا بھر سے آنے والے تمام مسلم فینس کو ماں باپ کی عزت محلاؤں کے پرتید دھیالو اور مزدوروں کے عادکاروں کی حفاظت کو لے کر کتاب کیا گیا دنیا بھر سے الگرگ ملکوں سے جمع ہوا مسلمانوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی جس کی خوبصورت تصویریں سوشل میڈیا پر مارل ہو رہی ہیں اور غیر مسلم فینس اس نظارے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے ہیں ایک شخص نے ٹویٹر پر لکھا جمعی کی نماز پتر میں ال تھمامہ اسٹیڈیم کے بھار ادا کی اسلام واسطہ میں بہت سندر ہے میرے پاس گروہ کرنے کا ہر کارن ہے کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں ایک اور سوشل میڈیا یوزر نے کہا پتر آنے دیشوں کی طرح ہی اس آئیو جن کو اسلامی ملکوں سے ایک اور سوشل میڈیا یوزر نے کہا پتر آنے دیشوں کی طرح ہی اس آئیو جن کو اسلامی مولیوں سے اوپر پرات مکتا دے کر آئیو جت کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور ان راشتوں کو دیکھئے جو کبھی اسلام پر سندے کرتے تھے اب اس سے پربابت ہیں یہ سپشت روپ سے دکھاتا ہے کہ یدی آپ اپنے دھارمک مونڈیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اللہ سب سے شکتی شاری لوگو یا راشتوں کو بھی آپ کا پریشن سک بنا دے گا جنہوں نے ایک بار آپ کا افخاص کیا تھا آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنی دین کو چھوڑ رہے ہیں وہ یوجنا بناتے ہیں اور اللہ یوجناکار ہے اللہ ہمیں بہتر مسلمان بننے میں مدد کرے اور وہ ہمارے گناہوں کو ماف کرے ایک اور یوزر نے کہا ماشاءاللہ درباگی سے کچھ لوگ اس میں شکب سے نفرت اور آلوجنا کر رہے ہیں کیول اس لیے کیونکہ میز بانی ایک اسلامی کر رہا ہے ایک سوشل میڈیا یوزر نے پوچھا یہ بہت اچھا تھا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی سمچار چینل ایسا سندر درشق کیوں نہیں دکھا رہا ہے ایک اور نے لکھا بہت ہی پاورفل قطاب ہے ہماری سماج اور راشتہ کے جیون میں اس کا بہت گہرا عرض ہے مسلم اممہ کے دشاہ نردیشوں سے ہم پہلے سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جاننے کے لیے قسمت میں ہیں دشمن بنانے کے لیے نہیں اور فالتو خبر بنانے والے وہ ہیں جو عام انسانوں کی طرح جیون سے بھٹک جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا دشمن اتحاد ہے ہمارے بیچ اتحاد سے ہی نفرت ہارتی رہے گی قطر میں دنیا بھر سے آئے مسلمان فینس دوارہ جمعے کی نماز کے لیے اتنی تعداد میں جمع ہونے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام خبریں ہم آپ تک پہچھاتے ہیں